نئی اسکری قیادت میں تاثر ہے کہ رجیم چینج آپریشن ناکام ہو چکا پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ نئی اسکری قیادت میں تاثر ہے کہ رجیم چینج آپریشن ناکام ہو چکا جنرل ریٹائیڈ باجفہ کے شہباز شریف کے ساتھ قریبی تعلقات تھے جن کے نتیجے میں رجیم چینج آپریشن کے لیے رحم وار ہوئی یہ بات عمران خان نے وائس آف امریکہ کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے گئی عمران خان نے کہا کہ فوج کی تمام پالیسیوں کا انصار صرف ایک فرد کی شخصیت پر ہوتا ہے ہماری حکومت اور جنرل ریٹائیڈ باجفہ کے مبین مصبت تعلقات کے نتیجے میں ہمیں پاک فوج کے منظم حمایت حاصل رہی حکومت اور اسکری ادارے کی مشترکہ کوششوں سے کرونا وائرس کا بہترین انداز میں مقابلہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائیڈ باجفہ اور ہمارے درمیان مسائل تب پیدا ہوئے جب انہوں نے ملک کے چند بڑے مجرموں کی حمایت کی جنرل ریٹائیڈ باجفہ چاہتے تھے کہ ہم ان چوروں کی کرپشن ماف کر کے ان کے ساتھ مل کر کام کریں جنرل ریٹائیڈ باجفہ کے شہباز شریف کے ساتھ قریبی تعلقات تھے جن کے نتیجے میں رجیم چینج اور آپریشن کے لیے راہ ہموار ہوئی انہوں نے کہا کہ ملک کی نئی اسکری قیادت میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ رجیم چینج اور آپریشن ناکام ہو چکا پاکستان کی معایشت پوری طرح تباہ ہو چکی ہے اس وقت پاکستان تاریخ کے بدترین معاشی اور سیاسی بہران سے گزر رہا ہے الیکشن کمیشن کی ساکھ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا اس صورت میں شفاف انتخابات کا انعقاد ناممکن ہے سندھ کے بلدیاتی انتخابات کو بھی تمام سیاسی جماعتوں نے مسترد کر دیا دیگر 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 د